اس پارٹی کا دیکھئے حالات میں میرے بگل میں مجھے آج گھر سے کہہ رہی ہوں شازیہ علمی وہ جو عام آدمی پارٹی کا فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کر کے آئے ہوئے مہیلہ نیتہ ہیں ان کا بیان بھی ہے اس میں ان کے بیان سے میں شروع کر رہی ہوں کیا تھا ان کا بیان ہر مہیلہ نیتہ یا پرش نیتہ بھی سمپلی باہر نکالیں گے نہیں باؤنسر سے پٹوائیں گے یا پی آ سے ان کے پی اے سے پٹوائیں گے آدمی کو زلیل کر کے نکالیں گے کوئی سیدھا راستہ باہر جانے کے لیے نہیں ہے اور شرط چوہان جو ایم ملے ہیں سونی مشرا کے سوسائیڈ کے وشہ میں آروپی ہے وہ بھی وہ آم آدمی پارٹی سومنات بھارتی جی جن کے پتنی جب پرگننت تھی ان کے پیٹ کے اوپر مار کر اور ان کے کتے سے اٹیک کروا کر کے بیجنے والے آج کنٹسٹ کر رہے ہیں ایم پی اور میں اس میں تورنت میرے من میں بات آ رہی ہے یہ ایک بھی مہیلا کینڈیڈیٹ نہیں دیا اس پارٹی نے دلی میں مگر انڈی آلینڈز کا انفورچنیٹ حالات دیکھئے نا سریمتی سونیا گانڈی پریانکا گانڈی راہل گانڈی آج وہ سومنات بھارتی کا وٹ دینے کے لیے ہیں مہیلا نیترتب کانگرس کے انڈی آلینڈز کے کوئی بھی ایک نیتا نہیں ہے دلی میں کنٹسٹ کرنے کے لیے مہیلا مگر وٹ دے رہے ہیں مہیلا کو انہی کے مسس کو جو پٹائے کرنے والے لوگ پٹائے کرنے والے سومنات بھارتی کو آج ان کا بد نصیبی دیکھئے ووٹ ان کو دے رہے ہیں کانگرس والے نیتا گان پریوار اور تیسری سومنات بھارتی جی دوسرا پتنی کو بھی مارا جنڈلیسٹ کو بھی مارا دو ہزار اٹارے میں پھر امانت تلہ خان اوکلا کے ایم ملے دو ہزار سولہ میں جامیا نگر پولیس ٹیشن کے انترگت کیس فائل ہوا ہے سیکشولی حراسمنٹ کرنے کا آروپ کے اوپر سو اس پارٹی میں ایسے ہی چھمتکاری نیترتب ہے جو مہیلا کے خلاف مہیلا کو فیزیکلی اٹیک کرنے والا آپ زلیل کرنے والے آپ سوچے ہوں گے کہ وہ سب ایسے پارٹی میں آگئے نیتا اچھا ہے مکہ سوچے ہی چھمتکاری نیتا اچھا ہے مکہ منتر کے آواز پر جب وہ بیٹھی ہوئی تینزار کر رہی تھی ملاقات کے لیے تب ان کے ساتھ میں ماں پیٹ ہوئی ہے تو ایسے میں یہاں پر کیونکہ جو ماملہ درج کیا گیا اس میں دھارت 34 بھی جڑی ہوئی ہے جو کی نون بے لیول ہے تو ایسے میں جو بے ہوئے ہیں ان کی گرفتاری ہو سکتی ہے اور انہیں جو کوٹ سے جمعان لینی پڑ سکتی ہے فیلحال دلی پولیس ان کا پکش پیلا جاننے کے لیے جگہ جگہ سرچ کر رہی ہے اور دوسری طرف دیکھیں تو آمادی پارٹی کی طرف سے جو انتیم بیان تھا وہ سنجے سنگھ آئی تھا اس کے بعد ابھی تک کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے اپنے اربین کے جیوان نے اس ماملے میں کچھ نہیں بولا جیتین میں آؤں گے آپ کے پاس ہمیں ساتھ ویویک شرما بھی موجود ہیں ویویک پولیس اب 164 کے تہت جج کے سامنے سواتھی مالیوال کا بیان درچ کروائے گی اس ماملے میں کیا اپ ڈیٹ مل رہا ہے دیکھیں بات کیجئے دلی پولیس کہیں نہ کہیں اس ماملے میں اب 164 کے تہت سواتھی مالیوال کا بیان جو ہے وہ جج کے سامنے درچ کرائے گی تو وہیں دوسری اور کسی بھی وقت دلی پولیس کی ٹیم یہاں پر دلی کے مکہ مطرین اربین کجریبال کے آواز تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر یہ پوری گھٹنا ہوئی تھی تیرا تاریخ کو سواتھی مالیوال جب یہاں پہ آئی تھی تو ان کا عاروپ ہے کہ اندر ویبھا کمار نے ان کے ساتھ مار پیٹ کی تھی ان کے ساتھ بدسلوکی کی تھی اس کے بعد اس گیٹ سے سواتھی مالیوال باہر نکلتی ہے اور یہ جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے قریب دو سو میٹر تک وہ پیدل جاتی ہے اور آگے جا کر اوٹو کرتی ہے دلی پولیس کی ٹیم وہاں پہ ان کے سواتھی مالیوال کے گھر پہنچتی ہے وہاں پہ سواتھی مالیوال اپنی شکایت دیتی ہے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک سواتھی مالیوال کے پاس دلی پولیس کی ٹیم وہاں پہ رہی تھی اور اس کے بعد ان کی شکایت لی گئی دیر رات اس معاملے میں ایف آئی آر درچ کی گئی اور رات تو سواتھی مالیوال کا میٹکل کروائی گیا ویویک پہنچا رہے ہیں سی ایم آو آواز میں کبھی بھی پولیس اسپک پہنچ سکتی ہے اور یہ جو جانکاری دے رہے ہیں ویویک آپ نظر بنا کر رکھئے